اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کھانا ویچھ اندانا آج میں آپ کو سوس کی ریسپی بنانا سکھاؤں گی بار بی کیو سوس کی اور دو طریقوں سے بنانا سکھاؤں گی ایک سویٹ بار بی کیو سوس اور ایک سپائسی والی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک پین میں ڈال لیں گے دو ٹیبل سپون آئل اس کے بعد شامل کریں اس میں لسن چاپ کی ہوئے دو جووے تھے اس کو چاپ کر کے ڈال دیا ہے اس میں ہلکا سا ہم سوٹے کر لیں گے اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے لسن سوٹے ہو گیا ہے اس کے بعد شامل کریں اس میں میں چاپ کی ہوئے پیاس ایک میڈیم فائز کا پیاس تھا اس کو باری باری چاپ کر لینا ہے آپ نے اور اس کو بھی سوٹے کر لیں گے اس کے بعد اس میں شامل کریں ایک کپ ٹوماتو کچپ جو پلین والی ہوتی ہے اس کا ایک کپ آپ نے شامل کر دینا ہے چار ٹیبل سپون اس میں شامل کر رہی ہوں میں اپل سائیڈ اور وینگر کے اگر آپ کے پاس اپل سائیڈ اور وینگر نہ ہو تو آپ پلین وینگر کے دو ٹیبل سپون ایڈ کر دیجئے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں آدھا کپ پانی کا تھوڑا سا اس کو مکس کر لیں اب اس میں شامل کر رہی ہوں سادھے والا وینگر وائٹ وینگر ایک ٹیبل سپون اگر آپ نے پہلے ایڈ کر دیئے تو اس کو سکپ کر دیں میں نے پہلے اپل سائیڈ اور ایڈ کیا تھا اور اب یہ پلین والا ایڈ کیا ہے اب اس میں شامل کر رہی ہوں میں چھلی ساوس ایک ٹیبل سپون سویا ساس اس میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون پپری کا پاوڈر اس میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچوں ہوتی ہے کالی مرچوں کا پاوڈر اس میں شامل کر رہی ہوں میں آدھا ٹی سپون حلدی پاوڈر اس میں شامل کر رہی ہوں ون تھر ٹی سپون لسن پاوڈر اس میں شامل کر رہی ہوں ون تھر ٹی سپون اگر آپ کے پاس لسن پاؤڈر اویلیبل نہ ہو تو آپ سکیپ کر دیں کیونکہ پہلے بھی ہم نے اس میں لسن ایڈ کیا ہے فریش والا براؤن شوکر اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میری اور اچھی اچھی ویڈیوز ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کر دیں تینکیو اب اس سوس کو سمودھ کرنے کے لیے ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو واپس پین میں ڈالیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا کپ کر لیں گے تاکہ اس سوس کی کانسسٹنسی جو ہے وہ تھوڑی تھک ہو جائے تھوڑا سا اس کو خوبصورت کلر دے دے کے لیے میس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون ڈاک سویا سوس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں میں آپ کو سکپ وہی چیزیں بتاتی ہوں جو آپ کے لیے آسانی بھی ہو آپ سپیشل جو ہے مارکٹ میں لینے نہ جائیں ان چیزوں کو اگر آپ کے پاس نہیں ہیں ہیں تو ڈال دیں اور نہیں ہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس سوس کو ہم تھوڑا سا تھک کر لیں گے اب میں آپ کو بتاتی ہوں دو طریقے سوس کو بنانے کے سب سے پہلا طریقہ ہے سپائسی باربیکو سوس بنانے کا تو اس کو ہم اسی سوس پر ڈال دیں کے چلی فلیکس جو ہوتے ہیں وہ ڈال دیں گے تو یہ سپائسی سوس بن جائے گی اور اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ سپائس لیبل بڑھا سکتے ہیں دوسری سوس ہے سویٹ باربیکو سوس اور سویٹ بنانے کے لیے اس میں ہم ایڈ کر لیں گے شہد دو ٹیبل سپون تو میں نے یہاں پہ سپائسی والی نہیں بنانی تھی سویٹ بنانی تھی تو اس میں میں ہنی ایڈ کر رہی ہوں سپائسی سوس کو آپ اور زیادہ تھک کر لیں تھنڈا ہونے پہ اور تھک ہو جاتی ہے اس کو برگرز فرائز وغیرہ کے ساتھ یوز کریں سویٹ والی کو آپ ہانی ونگز چکن وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں یہ دو میں نے آپ کو باربیکو سوس کی ریسپی مزیدار سی بنانا سکھا دی ان کو ضرور ٹرائے کریں اور فریچ میں رکھیں اور جب مرضی نکال کے ان سوسس کو یوز کریں سٹیکس وغیرہ کے ساتھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ سوسس اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی سمپل سی ٹو ویس میں میں نے آپ کو سکھا دی ریسپی باربیکو سوس کی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگرے لوگوں کو شیئر کر دیں اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ